اسلامت ہائی کھوٹ نے بیان حلفی توہین عدالت کیس میں ساوک چیف جج گلگت بلتستان کو بیرون ملک جانے کی اجازت کی احصدہ مسترد کر دی چیف جسٹس اتر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ رانہ شمیم کا بیان حلفی پیر تک نہ آیا تو فرد جرم آئیت کر دیں گے رانہ شمیم نے شو کاؤز نوٹس پر تحریری جواب جمع کرا دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ حلفی طور پر کہا گیا وہ ان حقائق پر ساکب نصار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے رانہ شمیم کا نام ای سیل میں ڈالنے کے لیے چیف کمیشنر اسلام آباد کو خط لکھ دیا اس عدالت کے ججز کو کوئی اپروچ نہیں کر سکتا میرے کسی جج نے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا بیانیے کے ذریعے اس ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالا گیا پیر تک اصل بیان حلفی پیش نہ کیا گیا تو فرد جرم آئیت کی جائے گی یہ ریمارکس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم بیان حلفی توہین عدالت کیس میں دیئے تمات کے دوران رانہ شمیم کے وکیل نے مقل کو بیان حلفی لانے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت کی استعداد کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا دوسری جانب رانہ شمیم نے شو کاؤز نوٹس کا جواب عدالت میں جمع کروا دیا تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ حلفیہ طور پر کہا ساکب نصار کا ان حقائق پر سامنا کرنے کو تیار ہوں بیان حلفی کسی سے شیئر کیا نہ ہی پریس کانفرنس میں جاری کیا عدلیہ کو متنازع بنانا مقصد نہیں تھا اس لیے توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی جو کچھ ہوا اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کیس کی مزید سماعت تیرہ دیسمبر تک ملتوی کر دی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی 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 موسیقی